اسلام علیکم پی ایس ایک سلڈرز کی جانب سے میں ہوں احمد اور ایک مرتبہ پھر آپ کے لئے پیش ہے گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی انسائیڈر ٹریڈنگز اور آئندہ ہفتے میں ہونے والی ارننگ اناؤنسمنٹس اور ڈیویڈینڈ پی آؤٹس کا ایک جائزہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ اور اب اگلے ہفتے میں ہونے والی بورڈ میڈنگز اور ارننگ اناؤنسمنٹس پانچ جنوری کو جی ڈی 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 ڈیو شوگر اور فاران شوگر ستمبر دو ہزاری کیس میں ختم ہونے والے پورے سال کے ریزولٹس اناؤنس کریں گے چھ جنوری کو آدم شوگر ہے اور سات جنوری کو امپیریل لیمیٹیڈ اور عبداللہ شاہ غازی شوگر اپنے سالانہ ریزولٹس اناؤنس کریں گے ان ساری کمپنیز کے کیس میں ان کی ایکسپیکٹڈ سیلز اور ای پی ایس کا انتازہ نہیں ہے اگلے ہفتے کے پی آؤٹ کیلنڈر پر صرف ایک ہی کمپنی ہے سیمنٹس پاکستان جو چھالیس روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنگ کی ادائی کی کرے گی چھ ایشار یا ناو چار فیصد اینیوال آئیز جیل کے برابر ہے اس کی ایکس ڈیویڈنڈ ڈیٹ چار جنوری ہے اور ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے اس کو خریدنے کی آخری تاریخ تین جنوری یعنی سوموار کا دن ہے اور اب پچھلے دو ہفتوں کے داران ریپورٹ کیے گئے ایکچول فائنینشل ریزولٹس ان میں سب سے پہلے تھال انڈسٹریز جس نے ایکیس شارعہ چار ارب روپے کی سیلز اور ایک سو آٹھ روپے باون پیسے ای پی ایس ریپورٹ کی اس کے علاوہ کمپنی نے تین روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے علنور شگر دس شارعہ آٹھ ارب روپے کی سیلز دس روپے تیس پیسے ای پی ایس پانچ روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈنڈ شاہ مراد شگر دس ارب روپے کی سیلز چھ روپے بیالیس پیسے ای پی ایس تین روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈنڈ حبیب شگر دس ارب روپے کی سیلز چھ روپے ساٹھ پیسے ای پی ایس تین روپے فی شیئر کے ساپ سے ڈیویڈنڈ شگر سات شارعہ چار عرب روپے کی سیلز تیر تالیس روپے اکتیس پیسے ای پیس اور دس روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن کی ادائی کی جائے گی شاہ تاج شگر چھ شارعہ تین عرب روپے کی سیلز سترہ روپے پانچ پیسے ای پیس پانچ روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈن حسین شوگر 6.1 عرب روپے کی سیلز اور 58 پیسے ای پیس رپورٹ کی گئی جہرباد شوگر 5 عرب روپے کی سیلز 2.98 پیسے ای پیس اور کمپنی نے 1 روپے فیشئر کے حساب سے ڈیویڈن آناؤنس کیا ہے خیرپور شوگر 4.6 عرب روپے کی سیلز 5.15 پیسے ای پیس بابا فرید شوگر 3.9 عرب روپے کی سیلز 12.93 پیسے ای پیس سندھ آبادگر شوگر 2.03 عرب روپے کی سیلز 7.69 پیسے کا لاز پر شیئر رپورٹ کیا گیا سمٹ بینک نے اپنے تین کورٹر کے ریزلز رپورٹ کیے ہیں ان میں سے پہلا کورٹر جو مارچ 2021 میں ختم ہوا کمپنی نے 95 کروڑ روپے کی سیلز اور 24 پیسے کا لاز پر شیئر رپورٹ کیا جون 2020 میں ختم ہونے والے کورٹر میں ایک عرب روپے کی سیلز اور سات پیسے کا لاز پر شیئر ہے اور سب سے آخر میں ستمبر 2021 میں ختم ہونے والے قوارٹر میں ایک شارعہ دو ارب روپے کی سیلز اور نو پیسے کا لاس پر شیئر ریپورٹ کیا گیا اور اب آخر میں پچھلے دو ہفتوں کے داران ریپورٹ کی کہیں انسائیڈر ٹرانزیکشنز ان میں سلسائیڈ میں پہلی ٹرانزیکشن سنثیٹک پرادکٹس میں فیاز حسین صاحب نے پچ پنہ ہزار روپے کی شیئرز فروخت کیے ہیں مائنر سے اماؤٹ کی ٹرانزیکشن ہے کوئی اتنی سگنفیکنٹ نہیں ہے اوورال سنثیٹک پرادکٹس میں انسائیڈرز کی طرف سے زیادہ تر بائی سائیڈ کی ٹرانزیکشنز تھیں جناب الماز حیدر صاحب نے تقریباً چھالیس ملین روپے کے شیئرز خریدے تھے دو ہزار اکیس کے دوران فیانتر ٹائرز میں جعوید مسود صاحب نے پانچ ہزار مزید شیئرز فروخت کیے ہیں ایک مہینہ پہلے بھی انہوں نے تقریباً اتنی ہی اماؤٹ کے شیئرز فروخت کیے تھے اس کمپنی کے اور اب ٹوٹل ان کی طرف سے تقریباً چار لاکھ اسی ہزار روپے کے شیئرز فروخت کیا جا چکے ہیں دو ہزار اکیس میں ہب پاور کمپنی میں شفیدین غنی صاحب نے تیرہ ہزار شیئرز فروخت کی ہیں تقریباً نو لاکھ چوالیس ہزار روپے کے شفیدین صاحب اس سے پہلے سال کے دوران اس کمپنی میں زیادہ تر بائی سائٹ کی ٹرانزیکشنز کرتے رہے ہیں اور اوفرال انہوں نے تقریباً پندرہ ملین روپے کے شیئرز خریدے تھے چوہتر سے پچھتر روپے کی رینج میں اور اب انہوں نے تقریباً ایک دو روپے کے لاس پہ ایک ملین روپے کے شیئرز فروخت کیے ہیں گلیکسو سمیت کلائن کنزیومر ہیلپ میں فرحان محمد صاحب نے ایک شاریہ دو ملین روپے کی شیئرز فروخت کیے ہیں ایون سیان میں تنویر کرامت صاحب نے پہتیس ہزار مزید شیئرز فروخت کیے ہیں تین اشاریہ چار ملین روپے کی ڈائیویسٹمنٹ کی ہے وہ اس سے پہلے بھی اس کمپنی کے شیئرز فروخت کرتے رہے ہیں اور اوورال تقریباً بائیس ملین روپے کے شیئرز فروخت کر چکے ہیں دو ہزار اکیس کے دوران منیز لیمیٹیڈ میں عمر شفیق چودری صاحب نے اپنے کچھ شیئرز دوسرے فیملی ممبرز کو ٹرانسفر کیے ہیں آٹھ لاکھ پچیس ہزار شیئرز انہوں نے فروخت کیے ہیں سادیا عمر نے اس کیس میں خریدے ہیں اس ٹرانزیکشن کا سائز بائیس شاریہ چار ملین روپے ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک شاریہ تین ملین مزید شیئرز بھی فروخت کیے ہیں سنتیس شاریہ دو ملین روپے کے لیکن اس کیس میں ابھی تک بائیر کا نام جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کیا گیا حال مارک کمپنی میں پہلی انسائیڈر ٹرانزیکشن ریپورٹ کی گئی ہیں عظیم بلوانی صاحب نے تین لاکھ تیہتر ہزار شیئرز فروخت کیے ہیں تیہیس ملین روپے کے یہ شیئرز فروخت کیا گئے ہیں جس نے چار اشاریہ تین ملین روپے کے شیئرز خریدے ہیں اور باقی کے شیئرز ازتزا شیخ صاحب نے اٹھارہ اشاریہ سات ملین روپے میں خریدے ہیں ٹی پیل پراپرٹیز میں آلفا بیٹا کیپٹل نے ایک ملین مزید شیئرز فروخت کیے ہیں ٹی پیل کورپوریشن کو جو کمپنی کا ایک سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے یہ ٹرانزیکشن پہتیس اشاریہ دو ملین روپے کی تھی اس کے علاوہ محمد علی جمیل صاحب نے بھی چودہ اشاریہ تین ملین شیئرز پانچ سو ملین روپے کے ٹی پیل کورپوریشن کو فروخت کیے ہیں یہ دونوں ٹرانزیکشن ایک پری پلانڈ ارینجمنٹ کے دہت ہوئی ہیں نیٹسول ٹیکنالوجیز میں بو علی صاحب نے دس شیئرز خریدے ہیں نو سو تیس روپے کے مائنس ایمانٹ کی ٹرانزیکشن ہے ہیسکول پیٹرولیم میں قرار حسین صاحب نے دو ہزار شیئرز خریدے ہیں بارہ ہزار تین سو دس روپے کے مائنس ایمانٹ کی ٹرانزیکشن ہے اس سے پہلے نومبر میں غلام رضا ہیمانی صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک مائنس ایمانٹ کی تھی جس میں انہوں نے چوبیس ہزار روپے کے شیئرز خریدے تھے اس کمپنی کے تقریباً اسی ریٹ کے آس پاس ہی آریف عبیب لیمٹیڈ میں زفر عالم صاحب نے تیس ہزار روپے کے مزید شیئرز خریدے ہیں وہ بھی سے پہلے چھوٹ چھوٹی امانٹ میں اس کمپنی کے شیئرز خریدتے رہے ہیں اور تقریباً دو ملین روپے کے شیئرز خرید چکے ہیں دو ہزار اکیس کے دوران ساموہ بینک میں انم یوسف صاحب نے دو ہزار شیئرز خریدے ہیں پچیس ہزار روپے کے مائنس ایٹ ٹرانزیکشن ہے لیکن اوورال ساموہ بینک میں جو میجر بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن سی وہ جولائی اور ستمبر کے دوران تھی انسائیڈرز کی طرف سے جس میں چھے سے سات روپے کے رینج میں انسائیڈرز نے تقریباً ستر ملین روپے کے شیئرز خریدے تھے اس کمپنی کے آئی وی آل ہیلتھ کیر میں پہلی انسائیڈرز کی طرف سے ٹرانزیکشن رپورٹ کی گئی ہیں مبین عالم صاحب نے پانچ سو شیئرز خریدے ہیں تقریباً چونتیس ہزار روپے کے میزان بینک میں شارک مبین صاحب نے پین سٹھ ہزار روپے کے مزید شیئرز خریدے ہیں اس طرح ٹوٹل ان کی طرف سے تقریباً تین لاکھ اکانویں ہزار روپے کے شیئرز خریدے جا چکے ہیں دو ہزار اکیس کے دوران پاکستان جنرل انشورنس میں ظہور احمد صاحب نے بیس ہزار شیئرز خریدے ہیں ستر ہزار روپے کے پہلی ٹرانزیکشن ہے کسی بھی انسائیڈر کی طرف سے اس کمپنی میں دو ہزار اکیس کے دوران حبیب میٹروپالٹن بینک میں واحد جونس صاحب نے ساڑھ سات ہزار شیئرز خریدے ہیں تین لاکھ پندرہ ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس کمپنی میں جو میجر انویسمنٹ تھی وہ جون اور جولائی میں جناب محسن ناتھانی صاحب کی طرف سے تھی جس میں انہوں نے اس کمپنی میں تقریباً تیئیس ملین روپے کی انویسمنٹ کی تھی چالیس روپے کی رینج میں تقریباً اکٹوپس ڈیجیٹل میں تنویر کرامت صاحب نے پانچ ہزار شیئرز خریدے ہیں تین لاکھ انتالیس ہزار روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے وہ اس سے پہلے بھی چھوٹ چھوٹے مارکز میں اس کمپنی میں انویسمنٹ کرتے رہے ہیں اور ٹوٹل تقریباً دو اشاریہ ایک ملین روپے کی شیئرز خرید چکے ہیں دو ہزار اکیس کے دوران بائی آفو انڈسٹریز میں خاجہ تنویر صاحب نے آٹھ ہزار تین سو شیئرز خریدے ہیں سات لاکھ چھوٹن ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے مائنر سے امانٹ کی ٹرانزیکشن ہے کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے اس کمپنی میں اس کے علاوہ بھی دوسرے انسائیڈرز کی طرف سے بائی اور سیل دونوں سائٹ کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں اور ان کا نیٹ جو ہے دو اشاریہ سات ملین روپے کی بائی سائٹ کی ٹرانزیکشنز ہیں بلوچستان گلاس میں محمد توصیف صاحب نے پتچیس شارعہ سات ملین شیئرز ایکوائر کیے ہیں یہ ڈیل اینڈی ایم یعنی نگوشیئیتڈ ڈیل مارکٹ میں تین پیسے فی شیئر کے حساب سے ہوئی ہے جبکہ مارکٹ میں اس وقت بلوچستان گلاس کا شیئر تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ روپے کی رین میں ہے اور اس کو اس ڈیل کو اگر مارکٹ ریٹ پر ایس ایس کیا جائے تو اس کی ویلیو تقریباً دو سو بیس ملین روپے کے آس پاس ہے یہ شیئرز محمد توصیف صاحب نے ایک افیلییٹڈ کمپنی پاک ہائی آئلز سے ایکوائر کیے ہیں پیکجز لیمیٹیڈ میں سید حیدر علی صاحب نے سولہ سو مزید شیئرز خریدے ہیں سات لاک چھیتر ہزار روپے کے اس طرح ان کی فیملی کی طرف سے اس کمپنی میں دو ہزار اکیس کے دوران تقریباً چھ سو چھالیس ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے بلیسر ٹیکسٹائل میں پہلی ٹرانزیکشنز رپورٹ کی گئی ہیں انسائیڈرز کی طرف سے آسیف الہی صاحب نے دو ہزار شیئرز خریدے ہیں نو لاک روپے کے مستویٰ تنویر صاحب نے بھی دو ہزار شیئرز خریدے ہیں نو لاک روپے کے نشات چونیا میں زین شہزاد صاحب نے اکیس ہزار مزید شیئرز خریدے ہیں نو لاک ستاسی ہزار روپے کے وہ اس سے پہلے بھی اسی قسم کی اماؤنٹس میں انویسمنٹ کرتے رہے ہیں نومبر سے آن ورڈ اور ٹوٹل تقریباً چار اشاریہ سات ملین روپے کی انویسمنٹ کر چکے ہیں دو ہزار اکیس میں شیئر پاکستان میں سیف الہ خان صاحب نے دس ہزار شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ دو ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے پہلی ٹرانزیکشن ہے سیف الہ خان صاحب کی طرف سے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے انسائیڈرز کی طرف سے سیل پاکستان میں بائی اور سیل دونوں ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں اور ان کا نیٹ جو ہے 6.5 ملین روپے کی سیل سائٹ کی ٹرانزیکشنز ہیں پاکستان سرویسز میں مرتضہ ہاشوانی صاحب نے 850 شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ 3 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے اگست اور ستمبر میں بھی اس کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی اس وقت جو ٹرانزیکشنز ہی وہ تقریباً ایک ہزار روپے کے ریٹ کے آس پاس تھی اور اب انہوں نے ساڑھے پندرہ سوپ کے ریٹ پہ مزید ایک شاریہ 3 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے ٹوٹل وہ دو ہزار اکیس کے دوران تین شاریہ 2 ملین روپے کی انویسمنٹ کر چکے ہیں اس کمپنی میں فضل کلوت میں پہلی انسائیڈر ٹرانزیکشن رپورٹ کی گئی ہے فضل ہولڈنز جو کمپنی کا ایک سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے اس نے ساڑھے پانچ ہزار شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ 4 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اسماعیل انڈسٹریز میں جناب محمد صاحب نے تین ہزار دو سو شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ 4 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے وہ اس سے پہلے بھی جون میں چھوٹ چھوٹی اماؤنٹس میں اس کمپنی کے شیئرز خریدتے رہے ہیں اور اوورال تقریباً دو شاریہ 2 ملین روپے کی انویسمنٹ کر چکے ہیں دو ہزاری کیس کے دوران زل لیمیٹڈ میں فریال علی مہدی صاحبہ نے اٹھارہ ہزار پانچ سو مزید شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ 5 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے وہ اس سے پہلے بھی اس کمپنی میں انویسمنٹ کرتے رہی ہیں اور اوورال انہ نے تقریباً ایک سو تالیس ملین روپے کے شیئرز خریدے دو ہزاری کیس کے دوران کارڈوبا لوجسٹکس میں افشان سوہیل صاحبہ نے ایک لاکھ شیئرز خریدے ہیں ایک شاریہ 5 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے پہلی ٹرانزیکشن ہے افشان سوہیل صاحبہ کی طرف سے لیکن اس کے علاوہ دوسرے انسائیڈرز اسے پہلے بھی کچھ چھوٹی امانس میں خریداری کرتے رہے ہیں اور ان کا ٹوٹل جو ہے تقریباً تین شاریہ 4 ملین روپے کی بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن ہیں اس کمپنی میں پاکستان سنثیریکس میں یاکوب کریم صاحب نے 45000 شیئرز خریدے ہیں دو شاریہ 3 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے یاکوب کریم اور ان کی فیملی کے ممبرز اسے پہلے بھی اس کمپنی کے شیئرز خریدتے رہے ہیں اور ٹوٹل تقریباً 222 ملین روپے کے شیئرز خرید چکے ہیں 2021 کے دوران سیونز انجینئرنگ میں مارکس ٹرومائر نے 5000 مزید شیئرز خریدے ہیں 3.2 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے بھی وہ چھوٹ چھوٹی امانس میں اس کمپنی کے شیئرز خریدتے رہے ہیں اور اوورال تقریباً 5.8 ملین کے شیئرز انہوں نے خریدے 2021 میں مارکس ٹرومائر کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسائیر کی طرف سے اس کمپنی میں کوئی ترانسیکشن رپورٹ نہیں کی گئی EFU Life Assurance میں EFU General Insurance جو کمپنی کا ایک سبسٹینچل شیئر ہولڈر ہے اس نے 14.3 ملین روپے کے مزید شیئرز خریدے ہیں اس طرح ٹوٹل ان کی طرف سے اس کمپنی میں 2021 میں 255 ملین روپے کی انویسمنٹ کی گئی ہے جو کافی سگنیفیکنٹ ہے EFU General Insurance کے علاوہ ایک دوسرے انسائیر جناب رفیق بھیم جی صاحب نے بھی دسمبر کے شروع میں اس کمپنی میں تقریباً 17 ملین روپے کی انویسمنٹ کی تھی کوہنور ٹیکسٹائل میں توفیق سیگل اور ان کی فیملی کے ممبرز نے 3,12,500 مزید شیئرز خریدے ہیں 20.1 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے کچھ ہفتے پہلے بھی ان کی طرف سے کچھ بائی سائٹ کی ٹرانزیکشنز رپورٹ کی گئی تھی اس طرح 2021 میں سیگل فیملی کی طرف سے اس کمپنی میں تقریباً 25 ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے نیکسٹ کیپٹل میں ہینہ خان نے 2.6 ملین شیئرز خریدے ہیں 31 ملین روپے کی میجر انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے ستمبر میں محمد ذلکرنین صاحب نے بھی اس کمپنی میں 78 ملین روپے کی انویسمنٹ کی تھی جو کافی سگنیفیگنٹ تھی اس طرح 2021 کے دوران انسائزرز کی طرف سے اس کمپنی میں 109 ملین روپے کی بائی سائٹ کی ٹرانزیکشنز رپورٹ کی جا چکی ہیں پینثر ٹائرز میں سمینہ افتخار صاحبہ نے 1.1 ملین مزید شیئرز خریدے ہیں 44 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس سے پہلے اپریل میں بھی انہوں نے اس کمپنی میں تقریباً 49 ملین روپے کی انویسمنٹ کی تھی اور اس وقت جو ٹرانزیکشن تھی وہ تقریباً 63 سے 64 روپے کی رینج میں تھی اور اب 38 سے 42 روپے کی رینج میں انہوں نے مزید 1.1 ملین شیئرز خریدے ہیں اس طرح 2021 کے دوران ان کی طرف سے اس کمپنی میں 84 ملین روپے کی میجر انویسمنٹ کی جا چکی ہے مللٹ ٹریکٹرز میں دو بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن روپورٹ کی گئی ہیں سوہیل بشیر رانہ صاحب جو اس سے پہلے بھی بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن روپورٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے مزید 14,500 شیئرز خریدے ہیں 12.5 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی ہے اس طرح ان کی طرف سے 2021 میں اس کمپنی میں 160 ملین روپے کی مزید انویسمنٹ کی جا چکی ہے اسی طرح لائکو دین انساری صاحب بھی پہلے بائی سائٹ کی ٹرانزیکشن روپورٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے مزید 1,2,000 شیئرز خریدے ہیں 88 ملین روپے کی میجر انویسمنٹ کی ہے انہوں نے 2021 میں اس کمپنی میں 294 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے ایلائیڈ بینک میں ابراہیم ہولڈنز جو کمپنی کا کی سبسٹینشل شیئر ہولڈر ہے اس نے 8.1 ملین مزید شیئرز خریدے ہیں 633 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اسے پہلے اکتوبر میں بھی انہوں نے ایک میجر انویسمنٹ کی تھی اس کمپنی میں اور اوورال 2021 میں 1.4 ارب روپے کی انویسمنٹ کر چکے ہیں ایلائیڈ بینک میں فوجی فوڈز میں تین مختلف انسائیڈرز کی طرف سے رائٹ شیئرز کی سبسکرپشن رپورٹ کی گئی ہے سرفراز رحمان صاحب نے تین رائٹ شیئرز ندیم عنایت صاحب نے پندرہ اور علی اسرار آغا صاحب نے 38889 رائٹ شیئرز کو سبسکرائب کیا تقریباً 3888 ہزار روپے کی انویسمنٹ کی ہے رائٹ شیئرز کی سبسکرپشن کی فارم میں اور سب سے آخر میں فیروز 1888 میلز میں شیخ خلیق اور ان کی سپاؤس نے 22000 مزید شیئرز خریدے ہیں 1.8 ملین روپے کی انویسمنٹ کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے 6.33000 رائٹ شیئرز بھی خریدے ہیں ریڈی مارکٹ سے اور اندازہ ہے کہ ابھی انہوں نے اس پہ پریمیم پے نہیں کیا شیخ خلیق اسے پہلے بھی سال کے دوران کئی مرتبہ انویسمنٹ کرتے رہیں اس کمپنی میں اور اوورال ان کی اور ان کی اہلیہ کی طرف سے اس کمپنی میں 300 ملین روپے کی انویسمنٹ کی جا چکی ہے 2021 کے دوران اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ یہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ